اور ایک چھوٹی چمچ صبح کو دپیر کو رات کو دودھ کے ساتھ کھایا کریں ہڈیوں کی کمزوری ہڈیوں کا درد تھکاوت قصن مندی نکاہت تمام کے لیے یہ بہترین چیز ہے شوگر کو یہ کنٹرول کرتی ہے اسلام علیکم امر بیل کا یہ ایک اور میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں خردری ہے کھانے والا ہے امر بیل سو گرام صفوف دارجنی اسی گرام سندھ ساٹھ گرام چھوٹی لچی کے دانے چیریس گرام ان تمام کا صفوف آپ بنانے گرین کرنے اور ایک چھوٹی چمچ صبح کو دپیر کو رات کو دودھ کے ساتھ کھایا کریں ہڈیوں کی کمزوری ہڈیوں کا درد تھکاوت قصن مندی نکاہت تمام کے لیے یہ بہترین چیز ہے شوگر کو یہ کنٹرول کرتی ہے یہ پالی کے ساتھ کھانی ہے دودھ کے ساتھ کھانیں چاہے کے ساتھ کھانیں یہ فیدہ ہی فیدہ کرے گی ہر صورت میں کھانا کھانے کے بعد ہی دوائی کھائی جاتی ہے عموماً آپ پہلے بھی کھانے ٹھیک ہے لیکن کھانا کھانے کے کوئی بھی دوائی ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد کھائیں تو زیادہ بہتر ہوتی ہے زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کھانا خضب ہو چکا ہوتا ہے پھر یہ دوائی کوئی بھی دوائی ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے اسلام علیکم